اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ویڈیو کا ہم دوسرا پارٹ سٹارٹ کریں گے اس کا دوسرا چپٹر آج کے اس پارٹ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح ٹولز کا یوز کر سکتے ہیں پچھلے پارٹ میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ لوگ کس طرح پیج کی سیٹنگ اور اس کی ویڈھ اور لینڈھ کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور آج ہم بڑھتے ہیں پارٹ ٹو کی طرف پارٹ ٹو میں میں آپ کو یہ ٹولز کے بارے میں بتاؤں گا یہ ہمارا ہے پیک ٹول یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس یہ ہے شیپ ٹول اس کے پاس یہ ہے کراپ ٹول زوم ٹول اس کے پاس فری ہینڈ ٹول آرٹسٹک میڈیا ٹول ریکٹینگل ٹول اس کے پاس الیپس ٹول پولیگون ٹول ٹیکس ٹول اس کے پاس پیرلیل ڈائیمنشن ٹول سٹریٹ لائن کونیکٹر ٹول ڈراپ شیڈو ٹول ٹرانسمنسی ٹول کلر آئی ڈروپر ٹول انٹریکٹیو فیل ٹول اور اس کے پاس سمارٹ فیل ٹول دوستو یہ ہمارے پاس تمام ٹولز ہیں ان ٹولوں کا میں فنکشن آپ کو کچھ بتاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ایک باکس ڈراو کیا اس میں میں اپنی مرجی کا کوئی بھی کلر دے دیتا ہوں کلر دینے کے بعد اس کے بعد یہ ٹول سلیکٹ کرتا ہوں یہ سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر ڈاٹ کے اوپر کلک کر کے اور اس کو سائیڈ پہ گھماتا ہوں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سائیڈز کرپ ہو چکی ہیں اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کروپ ٹول کروپ ٹول میں میں نے ایریہ سلیکٹ کیا اور اس کو میں نے انٹرپریس کر دیا اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہاف ہو چکا ہے اس کے بعد یہ سرکل ڈراؤ کرتا ہوں سرکل میں بھی میں اپنی مرجی کا کلر دے دیتا ہوں اور ہم اس سے بھی کروپ کرتے ہیں کروپ کرنے کے بعد یہ آپ کو میں نے سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد اس کی اوپر انٹرپریس کر دیا اس کے بعد ہم نے اگر پچر کو روٹیٹ کرنا ہو تو ہم ان کے ذریعے کریں گے ان کی سائیڈ چینج کرنی ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ٹیکس ٹول اس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بھی انگلیش میں لکھنا ہو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر لکھا ہے یوٹیوب اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح ڈراب شیڈو اور ٹرانس پینسی کا یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے بعد یہ یہ جو پولیگون ٹول ہے آپ اس کی شیپ ڈراب کرتے ہیں اس کو بھی ہم اپنی مرضی کا کلر دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو مین چیز بتاتا ہوں کہ اس کی ڈوپلیکیٹ کس طرح بناتے ہیں آپ نے اس کے اوپر آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ جو ڈاٹ ہے اور ڈاٹ کے اوپر لے جا کر اور ساتھ ہی شفٹ کو بھی پریس کرنا ہے اور اس کو آپ نے ہلکا سا نیچے کھینچنا ہے اور رائٹ کلک کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنی مرضی کا کلر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین لگ رہا ہے اس کے بعد اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے شفٹ کو پریس کر کے ڈاٹ کے اوپر کلک کر کے ہم اس کو ہلکا سا اندر کھینچیں گے جہاں تک ہم اس کو استعمال میں لانا جائیں پھر ہم اس کو رائٹ کلک کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی کے مطابق اس کو کلر بھی دے دیا اس کے بعد اس کا بھی یہی سیم پروسیس ہے اس کو بھی شفٹ پریس کر کے اس کے اوپر رائٹ کلک کر دیتے ہیں رائٹ کلک کر کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اس کے اندر بھی ہم اپنی مرضی کا کلر دے دیتے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنا بہترین بن گیا ہے یہ اس کے بعد یہ جو ٹول ہے ہم اس میں پیرلائل ڈائمنشن کے طور پر یوز ہوتی ہے اس کے بعد یہ لائن لگانے کے لئے یہ آپ دیکھیں دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی مجھے امید ہے کہ باقی ویڈیوز اتنا یہ بھی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی اگر آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے تو آپ خود بھی لائک اور شیئر کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی لائک اور شیئر کیجئے اور کومنٹ کرنا مات بھولئے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز یوٹیوب چینل بیسٹ آف آل اینڈ آئی ٹی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دمانا مات بھولیں اس طرح کی نئی نئی اچھی اچھی لیٹسٹ اور انفارمیٹی ویڈیوز کیلئے یوٹیوب چینل بیسٹ آف آل کو اینڈ آئی ٹی کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ کرنا مات بھولیں آج کے لئے صرف اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں بگلی نئی ویڈیو میں